مدھی پردیش سے ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں شف پوری کا رہنے والا ایک چھپن سال کا اکاؤنٹنٹ ہنی ٹرپ کا شکار بن گیا جال میں فسانے والی لڑکی جس کا نام فیزہ ہے اس کی عمر کےول اننیس سال ہے فیزہ نے اس اکاؤنٹنٹ سے پہلے فون پر اشلیل باتیں کی اس کی حیثیت کے علاوہ پوری ڈیٹیلز نکالنے کے بعد اکاؤنٹنٹ کو کمرے میں بلایا یہاں اس شاتر لڑکی نے پلاننگ کے ذریعے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شخص کا اشلیل ویڈیو بنا لیا اور پھر ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھنکی دے کر اس سے پانچ لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کری ڈر کے مارے اس اکاؤنٹنٹ نے لڑکی کو دو لاکھ روپے بھیج بھی دیئے لیکن پھر بھی بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری رہا پھر ایک دن ان سب سے تھک ہار کر اکاؤنٹنٹ نے پولیس ٹیشن جا کر کمپلینڈ درج کروا دی اور کچھ دن چلی انویسٹیگیشن کے بعد لڑکی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اس گینگ کی لیڈی بوس اور ایک اور گینگ میمبر ابھی فرار ہیں آج کل کے دور میں ہنی ٹرپ کے ماملے کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں شاتر اپرادی پہلے موبائل فون پر آپ سے دوستی کرتے ہیں پھر کچھ ٹائم بعد اشلیل باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ شاتر کرمنل لوگوں کو اپنے جال میں فسا لیتے ہیں یہاں بھی ٹھیک ایسا ہی ہوا فیضہ نے اکاؤنٹنٹ سے دوستی بڑھانے کے بعد اسے اکیلے ملنے کی اچھا ظاہر کی اور اسے فتح پر میں ایک کمرے پر بلائیا کمرے میں یہ لڑکی اکاؤنٹنٹ کے ساتھ اشلیل حرکتیں کرنے لگی اس دوران کمرے میں چھپے لڑکی کے ساتھیوں نے دونوں کا ویڈیو بنا لیا تھوڑے ٹائم بعد لڑکی کے ساتھ ہی سامنے آ گئے اور اکاؤنٹنٹ سے کہا کہ وہ انہیں پیسے دے نہیں تو وہ ویڈیو کو وائرل کر دیں گے دو لاکھ روپے دینے کے بعد بھی ماملہ شانت نہیں ہوا کیونکہ ڈیمانڈ پانچ لاکھ روپے کی کی گئی تھی پھر اس سے پریشان ہو کر اکاؤنٹنٹ کو پولیس ٹیشن جانا ہی پڑا جانکاری ملنے کے بعد کوت والی تھانا پربھاری سنیل کھیمریا نے ایس پی راجش چندیل کے آرڈر پر ایک ٹیم بنا کر فیزا، دیویندر اور منیش کو پکڑ لیا اب آتی ہے حیران کر دینے والی بات تو وہ بات یہ ہے کہ اکاؤنٹنٹ کو شکار بنانے والا اسی کا ایک دوست نکلا اس بات کا کھلاسہ ہونے پر اکاؤنٹنٹ کے ہوش اڑ گئے پولیس نے ان آروپیوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ہے اور اب تلاش گینگ کی لیڈی بوس اور ایک اور میمبر کی کی جا رہی ہے بیرو ریپورٹ کرائن تک موسیقی موسیقی